سوموار کی شام دگرش شہر کے قریب میں ستید ارنواتی بان میں پانچ لوگوں کے ڈوبنے کی خبر سے ہر کم پچ گیا تھا اس حادثے میں بان پر کام کرنے والے مچھواروں نے چار لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیا لیکن اس دوران وٹھلنگر نوازی ایک شخص کی موت ہو چکی ہے چار لوگوں کی جان بچانے والے یوہ مچھوارے بھونیش کمار نے اس بارے میں ان بیسین کو جان کری دی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ارنواتی بان پر ناؤ کی سواری کرنے پہنچے ایک شخص کو ڈوبنے سے اپنی جان گوانے پڑی ہے اس گھٹنا میں پیتالیس ورشی امرت وقتی کا نام شیخ نائم شیخ امین بتایا گیا ہے جو بٹھلنگر نوازی ہے سوتروں کے انصار سوموار کی دو پہر قریب ساڑھے تین سے چار بجے کے بیچ یہ حادثہ ہوا بتائے جا رہا ہے کہ ناؤ کی شمتہ اور اس میں سوار لوگوں کی تعداد کے ساتھ ہی ارنواتی بان کے بیک وٹ او فورس سے سنتلن بگڑنے سے یہ حادثہ ہوا معلوم ہو کہ جب ناؤ ڈوبنے لگی تب چیک پکار کی آواز سے کنارے پر کسی مچھوارے کو اس کی بھنک لگی اور ایسے میں یہ حکام کرنے والے اتر پردیش کے یوان مچھوارے وہ انیش کمار نے ہمت بان کر ڈوبتے لوگوں کو بچانے کے لیے گہرے پانی میں اپنی ناؤ چلا دی اور کافی مشکت کے بعد اس نے پانچ میں سے چار لوگوں کو صحیح سلامت بچا لیا گھٹنا ستل پر کسی فرشتے کی طرح پہنچ کر جان بچانے کا کارے کرنے والے بھوینیش کمار کو اس بات کا بھی ملمہ تھا کہ وہ پانچ میں وقتی کو نہیں بچا پایا اس حادثے کے بارے میں عرونہ وطی بان پر پہنچے ان بی سی ان کو بھوانیش ور نے اس درناک حادثے کے بارے میں جان کرے دی دوپر کے سام کے ٹائم پونے تیر مجھے گھٹنا ہوئی ہے ہم تو وہ ٹاگی کے پاس میں بیٹھے تھا ہم کو کچھ باتا نہیں تھا ایک آدمی بتایا کہ وہ کوئی روگا پڑ گیا ہے چار آدمی کی موت ہونے والے ہیں ہم بھاگ کے آئے چار آدمی کو ہم دیکھے چار آدمی کو بچا لیا اس گھٹنا کا پتا چلتے ہی بٹلنگر سہیچ شہر بھر میں شوک کی لہر سے پیل گئے ایسے میں دگرس پولیس تھانے کے تھاندار سونا جیاملے ساہیہ پولیس نرک شک مناعیت زاد ہو تحصیل دار راجش وجیرے سہد پولیس کرمی اور تحصیل کاریالے کے کرمچاریوں نے گھٹنا ستل کا رکھ کیا بہرحال سوموار دیر رات تک قریب ڈیڑھ بجے تک لاپتہ شخص کو انعوتی بان کے گھٹنا ستل والے پریسر میں تلاش آ گیا لیکن اس وقت کوئی کامیابی ہاتھ نہیں آئی ایسے میں منگلوار کو دوبارہ مچھوارے نے پانی میں گھٹا کھڑی شروع کی اور سوبر دیس بجے کے قریب لاش کو ڈھونڈ نکالا اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لئے ہم لوگ بہت سے پریاس کیے رات کو تقریب ہم ڈیڑھ بجے تک اس کو ڈھونڈے نئی دکھائی دیا جالا بھیگے بہت کچھ اپائی ہم لوگ لگایا تھے جتنا ہمارے بس میں تھا ہم لوگ اتنا کیے تھے پھر جیسے کر کر کے صوبہ میں صوبہ میں ہم لوگ پھر پریاس کیے پانی کے اندر بوڑی لگا رہے تھے بوڑی لگانے کے بعد تو ہم کو بھیلا تقریب محمد اس وقت پانے کے بعد دیچھے پیٹھا ہوا تھا اپنے بوڑی کو پر لے گیا ہے نیک آنے کے بعد سے بہت نہیں کہا دے اس سب آدمی کو دکھائی دید اس کے بعد سے ہم لوگ کی بوڑی ان بیگر ہوا لوگ سوپتے ہیں وہ اپنے گروہ بوڑی نہیں کہیں دکھت بات ہے کہ اس حادثے کی وجہ سے وٹھل نگر کے مرد شک شیخ نعیم کے پریجنوں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا ایسے میں اس گھٹنا سے ان لوگوں کو سبق لینے کی آوشکتہ ہے جو سرکشہ مانکوں کو تاک پر رکھتے ہوئے جان جوگھی میں ڈال کر اپنے دوستوں اور پریجنوں کے ساتھ باندھ پر ناؤں کی سواری اور سیرسا پاٹے کیلئے نکلتے ہیں گوڑ طلب ہے کہ اوپروک حادثے میں اگر بھونش کمار جیسا بہدور مچھوارہ اپنے ہمت اور سہستہ پریجن نہیں دیتا تو استیتی اور زیادہ نقصان دے ہے اور بھائیہ وہاں ثابت ہوتی ان بی سی ایڈ نیوز اس دکھ کی گھڑے میں مرد شیخ نعیم کے پریبار کے پرتی اپنی سویدنا کو پرکٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی جعباز مچھوارے بھونش کمار کے بہدوری کو سلام کرتا ہے ان بی سی ایڈ نیوز کے لئے زبیر خان کی ریپورٹ